قیامت کے مناظر ہیں آپ ایک سیکنڈ کے لیے ان کی مشکلات اور ان کی تکالیف ان کی پریشانیوں کا اندازہ لگائی ہے تمام جمع پونجی سلاب کی نظر ہوگئے بڑی مشکل سے ساحل تک پہنچے ساحل پر پہنچنے کے بعد اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد انہوں نے نئی زندگی کا غاز کرنا چاہا لیکن وہاں پر نہ چھت تھی نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جہاں پر وہ رہ سکیں جس کو اپنا گھر اپنا آشیانہ کہہ سکیں اس کے بعد کھانے کی ضروریات کو پورا کرنا دیگر ضروریات کو پورا کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا تھا نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا نے اس سلاب متاثرین یا سلاب کی جو پریشانیاں ہیں اس کو سمجھا امداد آئی حکومت نے امداد کا اعلان کیا لیکن حیرت انگیز طور پر سلاب کی جو تباکاریاں ہیں اس میں تباکاریاں تو نظر آتی ہیں لیکن ریلیف کے کام نظر نہیں آتے جس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی کا مظہرہ کیا گیا جس طرح سے متاثرین کی مدد کرنے کا ڈھونگ رچائے گیا اور جس طرح سے وہاں پر سلاب متاثرین کے لیے چیزیں آئے گئیں لیکن سلاب متاثرین تک پہنچی نہیں یہ ایک قیامت سے بڑھ کر ایک قیامت ہے انہی تمام چیزوں پر بات کریں گے جناب اب ان کو ایک اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ خنکی اب بڑھتی چلی جا رہی ہے سردی کی طرف محول جا رہا ہے موسم سردی کی طرف اردہ ہے رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور جو یہ سلاب متاثرین جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر موسم سرد ہوتا چلا جا رہا ہے بے آروں مددگار ہیں بینہ چھت کے وہاں پر موجود ہیں بیماریاں وہاں پر پھوٹ پڑی ہیں اور لوگ جو وہاں پر متاثرین ہیں اپنے بچوں کو بیمار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی اس سے بڑھ کر ایک قیامت ہے ایسی پر مزید بات کریں گے ڈاکٹر سعید خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہا ہے بھی ریسنٹلی جناب سلاب متاثرین کے علاقوں سے ہو کر آئے ہیں اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں پی ڈی آئی میں بلوچستان کے ازغر جمالی صاحب دونوں کا بہت شکریہ سر سٹارٹنگ فروم یوں سعید خان صاحب سعید کیا مناظر آپ نے سر دیکھیں وہاں پر جب آپ گئے تھے سلاب متاثرین کی طرف کیا مناظر تھے جو سہولیات جو امداد کے نام پر چیزیں آئیں ان تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا یہ ایک بہت بڑی آفت ہے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئے تقریباً سالے تین کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو بہت بڑا ایک سلاب آیا ہوا ہے اور پورا پاکستان اس سے متاثر ہے خصوصاً سن اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے اور جہاں پہ ہم گئے ہیں جہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں وہاں پہ ہمیں کافی زیادہ لوگ متاثر نظر آئے ہیں اور پہلے تو وہ پانی سے شدید متاثر تھے کیونکہ گربار اجڑ گئے اور وہ اکثر روڈ میں یا ٹینٹو پہ اس وقت گزر بسر کر رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے مخیر ادرات بھی کوشش کر رہے ہیں اور فلاحی تنظیمیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان متاثرین کی مدد کر سکے لیکن جس بڑے پہلے پہ مانے پہ وہ اس سے انداز ہے کہ ہمیں مزید زیادہ کام کرنا چاہیے اور ان کو سردیوں سے پہلے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو گھروں تک واپس منتقل کیا جا سکے یا ان کے گھر بنایا جائے جب تک ان کے گھر دوبارہ تعمیر نہیں ہوں گے تو یہ بیماریاں جو اوٹ پڑی ہیں یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گی لیکن صحیح صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ گھر کی تعمیر میں کافی وقت درکار ہوگا کافی ٹائم درکار ہوگا ابھی فوری طور پر جس طرح وہاں پر معاملات ہیں جو صورتحال ہے عارضی طور پر خیمیں بنایا جائیں عارضی طور پر اس طرح کے خیمیں بنایا جائیں جہاں پر سردی کے بچاؤ کی سہولیات بھی موجود ہو کیا اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملے آپ کو وہاں پر کافی لوگ تو کیمپس وغیرہ میں رہ رہے ہیں اور کچھ ٹینٹس میں بھی موجود ہیں لیکن جتنی زیادہ ٹائم یہ کیمپس میں اور انٹینٹ میں گزاریں گے تو اس سے بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہنی کے وجہ سے بہت سارے جو انفیکشیس ڈیزیزیں وہ پھیلتے چلے جائیں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جل سے جل ان کو انفرادی چاہے ٹینٹ ہو یا گھر ہو اس میں منتقل کریں تاکہ ایک تو یہ اپنی گزر بسر سٹارٹ کریں روٹین کی لائف کیونکہ سائیکولوجی کے لیے بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کسی کے گھر بار ہوتا ہے ان کے پیارے منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے